دوستو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں ایک ایسا ٹوپک لے کر آئی ہوں کہ جس کا شکار بہت سے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں اور جو ہماری روز مرا زندگی میں ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دوقات انسان اچانک کسی ایسے مرض میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جس کی نہ تو کوئی تشخیص ہی ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی اس مرض کا ازالہ ممکن ہوتا ہے روحانیہ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کے نزدیک ایسے مرض کا سبب نہ ہی جسمانی ہوتا ہے اور نہ ہی آسے بھی یا سفلی بلکہ ایسا مرض نظرِ بد کا شکار ہو جاتا ہے جس کا جلد اور صحیح علاج نہ ہونے کے باعث مرض علاج مارجہ کے باوجود شدت اختیار کر لیتا ہے اس مرض کا شکار ہر شخص ہو سکتا ہے خصوصاً بچے اور عورتیں اس مرض کا اثر بے حد جلدی قبول کر لیتے ہیں بری نظر شیشے کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے فرمانے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو کبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی ہے فرمانے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت میں اللہ کی کتاب لوہ محفوظ اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی نظرِ بد جادو سے بھی بدتر ہے اس کے مطلق ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کے ساتھ سامان تجارت کی غرض سے ایک شخص کے پاس آیا جیسے ہی اس شخص کی نظر اس کے خوبصورت صحت مند اونٹ پر پڑی اونٹ کو دیکھ کر وہ شخص بے احتیار بول اٹھا ہائے یہ اونٹ کتنا پیارا ہے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اونٹ اسی وقت اپنی دونوں ٹانگوں کے بل بیٹھ گیا اور پھر دوبارہ کبھی نہ کھڑا ہو سکا اور آخر کار اگلے روز مر گیا اسی طرح ہماری روز مرا کی زندگی میں ایسے بے حساب واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں اسی طرح حسد کی آگ میں لپٹی ہوئی آہ نظر کی منفی طاقت بن کر جب کسی پر پڑتی ہے تو سب جلا کر راک کر دیتی ہے ایک دفعہ حضرت جبرائی علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں بتایا کہ انہیں نظر لگی ہے تو حضرت جبرائی علیہ السلام نے نظر بز سے بچنے کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی اس دعا کو میں اینڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی آپ بھی بچوں کی حفاظت کے لیے یہ دعا ضرور پڑھیں دوستو جب آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ضرور ما شاء اللہ وتبارک اللہ کہہ دیں اور اپنی بھی کوئی چیز دیکھیں تو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں بلکہ ان دو کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کسی کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہونا سیکھیں یہ نظر بب کی دعا عام طور پر پن سورہ میں اینڈ میں آپ کو اکثر نظر آئے گی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بالکالیمات اللہ تامات من کلی شیطان و حامات و من کلی این اللہ مات یہ دعا اب تین بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں چینی پر بھی دم کر کے بچوں کو کھلائی جا سکتے ہیں اعوذ بکرمات اللہ التامات من کلی شیطان شیطان و هامت و من کل عین اللہ مات یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکہی و ببقائہی یا حی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی خوشییں اور اپنے رات چھپا کر رکھو ہو گیا پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے راتوں کو چھپاؤ جو رادہ رکھتے ہو نا اس کی تحریر مت کرو پھر وہ پایت کمیل پونی پونی تا اپنے بچوں کی کہیں تعریف نہ کرو نہ تعلیم کے بارے میں نہ لباس کے بارے میں اپنے شعور کی اپنے گھر کی کبھی تعریف کہیں نہ کرو کیوں کہ ہو جو ہے نا پنجابی میں کہنے ہیں انہوں پہ گئی ہو سے بچوں اس لیے فرمایا کہ اپنی خوشییں اور اپنے رات چھپا کر رکھو یہ جو ہم مارتے ہیں نا دیکھیں ایک نیا گھر بناتے ہیں نبی سے دیکھیں کہ کیا کرتے تھے صحابہ کیا کرتے تھے نیا گھر بناتے تھے رشتہ طور پھلاتے تھے مساکین کو کھانا کھلاو صدقہ دو اور نیا گھر میں رشتہ داروں کو بلاو گے کوئی فانوس دیکھے گا پتہ میں چھوڑ دے پتر کو کتھو پیسے آگئے کہ کتھو ارگل آگیا وہ کوئی بھی نہیں پڑے گا یہ بات یاد رکھنا ہے کوئی ہوگا کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی کی خوشی پر خوش ہونا گھر میں تو ہر بنا آنسو بہا لیتا ہے نا کسی کو عزت دیکھتا ہے بولتا ہے دیکھتا تو اس پر خوش ہونا بڑا مشکل کام ہے تو اس لئے مساکین میں بانڈ دیا کریں رشتہ دار تو روزانہ مرگ چڑھیں کھاتے ہیں بچے نے کیا کیا بچے کے پہلے میں آتے ہیں یہ میری بیٹھی نے کولڈ میڈل لیا میں نے کیا کیا فیس بک پہ فوٹو ڈال دی اس کے بعد بچے سکول ہی نہیں جا رہی سر پکڑ کے بیٹھ جاتی چیخ لیا میں نہیں جا رہا اور بعد بخت تُو نے خود اس کا بیڑا گھر رکھی کیوں تشہیر کیا اس کی تُو نے کس نے ماشاءاللہ پڑھا تیری بچے پر جن بچے پر نظر تقدیر اگر کوئی چیز تقدیر پر بھاری ہوتی تو آتھرن پر میں وہ نظر ہے میری عادی امت قبروں میں چلی جاتی ہے اللہ حکم نظر ماں کی بھی لگ سکتی ہے جن کی بھی نظر لگتی ہے اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے جب اپنے آپ کو دیکھو نا آئینے میں جب اپنی چیز اچھی لگے تو پڑھ دیا کرو ماشاءاللہ اللہ کہتا ہے اگر یہ اپنے باغوں پر پڑھ دیتے تو وہ کبھی نہ اجڑتے تو یہ ایک سبق ہے کہ جب آپ کو اپنی چیز کو اچھی لگے تو اس پر پڑھیں ماشاءاللہ جب دوسرے کی چیز آپ کو اچھی لگے تو فراغ دلی سے کہہ دیا کرو ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کی خوشیوں میں خوش ہونے کی توقیق عطا فرمائے سب کو بچائے اللہ اکبر ربنا آتینا فی الدنیا حسنا توافی اللہ آخراتی حسنا تواقن عذاب النار واقن عذاب النار مالد 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 رسیز موسیقی موسیقی